فلسطینیوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے انیس سو انہتر کی سردوں کی بنیاد پر دو ریاستی حل نکالا جائے فلسطینیوں کی نسل خوشی کی جا رہی ہے اسرائیلی مظالم پر جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں قوامی اسیملی پاکستان میں فلسطینیوں سے زارک شہتی کے لیے قراردار متفقہ دور پر منظور کر لی گئی سلامتی کانسل سے فلسطینیوں پر مظالم اور مسجد اقصہ کی بے حرمتی فوری بند کرانے کا مطالبہ مسجد اقصہ پر یلگار اسلام اور ستاون اسلامی ممارک پر حملہ ہے امریکہ کا اسرائیل سے تعلق کسی سے چھپا نہیں امریکی وزیر خارجوں کو ٹیلیفان کر کے مسئلہ فلسطین حل کرانے کی درخواست کی شاہم امود قریشی کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کہا پاکستان، ترکی، فلسطین اور سودان مل کر اقوام متحدہ میں آواز اٹھائیں گے آئندہ جمعے کو سرکاری طور پر ملک بھر میں فلسطینی عوام سے اظہار یک چہتی کا فیصلہ ہم نے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بننا ہے میری تجویز ہے فلسطینیوں سے زارک چہتی کے لیے آئندہ جمعے کو یوم القدس کے طور پر منایا جائے اسلامی ممالک کی قیادت وقت دائے کیے بغیر اکٹھی ہو شہباز شریف کا قومی اسیملی میں اظہار خیال کہا اسرائیل اور بھارت کے مکارانہ آزائی میں مماثلت ہے ماضی میں جہاں ہٹلر کھڑا تھا آج موڈی وہاں کھڑا ہے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں موینہ کرپشن چیرمن نیب کا نوٹس نیب راولپنڈی کو تحقیقات کا حکم دے دیا سکینڈل میں نام آنے پر وزیراعظم کے معاونے خصوصی ذلپی بخاری مستعفی کہتے ہیں الزامات سے بری ہونے تک اہدہ نہیں رکھوں گا وفاقی وزیر غلام سرور نے خود پر لگے الزامات مسترد کر دیے کہتے ہیں رنگ روڈ پر میری ایک انچ زمین ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا شہباز شریف پیرو نے ملک نہیں جا سکتے نام ایسیل میں شامل نوٹفیکیشن جاری حکومت نے شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ سے نکالنے کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا وزارت داخلہ کے ذریعے دائر اپیل میں موقع پر اختیار کیا کہ شہباز شریف کی واپس آنے کی کوئی گہرنٹی نہیں وہ نواز شریف کی واپسی کے بھی زامن ہے شہباز شریف کے خلاف فرب و روپے کرپشن کے مقدمات ہیں قومی دولت ٹوٹنے والوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا قانون کی حکمرانی کے لئے کسی بھی حد تک جائیں گے وزیراعظم عمران خان کی ترجمانوں کے جلاس میں گفتگو کہا پاکستان میں مہنگائی دیگر ممالک کے نسبت کم ہے آئندہ بجٹ میں عوامی ریلیف اور ترقیاتی منصوبوں پر توجہ دی جائے آرمی چیف سے یورپی یونین کے سفیر کی مراقعات دو طرف تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تباتے خیال جنرل کمر جاوید بالوہ نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے یورپی یونین کی سفیر کی خطے میں قیام امن اور افغان نام نامل میں پاکستان کے کردار کی تاریخ حکومت نے مہنگائی میں پستے حوام پر پیٹرول بوم گرا دیا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول ایک روپے ترانوے پیسے پی لیٹر مہنگا ہو گیا پیٹرول کی نئے قیمت ایک سو دس روپے انچاس پیسے ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پیسے پی لیٹر اضافہ ملک میں کرونا سے مزید چوہتر اموات تین ہزار دو سو بتیس نئے کیسز رپورٹ کراچی میں کرونا دوبارہ پھیلنے لگا مصبت کیسز کی شرعہ 26 تیزے تک پہنچ گئی ترجمان سندھ حکومت مرتضہ وحاب کہتے ہیں مصبت کیسز کی شرعہ میں کمی نہ آئی تو سخت پیسے لے کرنا پڑیں گے اور کراچی میں دن بھر سورج آگ برساتا رہا پارہ 43 تگری کو چھو گیا ہوا میں نمی کا تناسب سولہ فیصد رہا شہر میں خوشک اور گرم ریگستانی ہواوں کا راج لو کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا محال ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں